اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب باباز بلن حدیع دروش شریف اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابک یا نبی الملاحم قابل ست کریم موزز و محتشم حاضرین و سامعین علماء کرام اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا مرتبہ شکر جس مالکِ قدوس اے موقع فراہم کیتا کیا جسین اللہ تعالیٰ دے گھر دے وچ بہکے اللہ تعالیٰ دے فرامین حضور دی احادیثِ مبارکہ اور دیگر یہ جئیں اگر اللہ سنسا جڑی ساڑے نامہِ عامال دے وچ اکتاب اندہ ستارہ بن کے دوں جہانہ دے وچ کامجابی دہ ذریعہ بن سن دعا کرو اللہ تعالیٰ ان علمہات نو ساڑے واسطے سعادتِ دارین دہ سبب بناوے اور جڑا اس میفل دہ مقصد خاصے ساڑے سارے دہ محترم جنابِ ماسٹر صوفی زفر حیات چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کائناتِ فانی تو رخصت ہوئے آج انہ دے چہلم دی میفلے اللہ تعالیٰ اس ایک ایک لفظ دے صدقے انہ دے ہزاراں درجات بلند فرمائے حدیثِ مبارکہ کہ جڑی جگہ تے مسلمانہ دے گروہ جمع ہوئے گروہ دی تعریف علماء نے ترہ تلہ کے چالی تک دا عدد فرمائی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم کہ جدو کچھ لوگ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ دا قرآنِ مجید پڑھ دن سن دن یا قرآنِ مجید دی تفسیر پڑھ دن یا سن دن اللہ تعالیٰ اس جگہ تے پڑھا نالیا تے وی تے سونا نالیا تے وی اپنا خاص سکون نازل فرماندہ جڑا انہ دے زینہ تے بھی اتردہ انہ دے دلنہ تے بھی اتردہ ہے تے اے محافل اور خصوصاً او محافل جنہ دے وچ شریعت دے قوانین دی پابندی کی تی جاوے ساڑے ایمان دے اضافے دے سبب ہوندن اللہ تعالیٰ علمہات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماون قرآنِ مجید دی تلاوت نال اپنے قلوب و ازہان نو موتر و منور کر دیا انتہی عدب نال التماس کرنا جنابِ قاری شاہد سلطان صاحب قاری محمد سلطان صاحب آپ تشریف لے کے ہوں دن اور آیاتِ بجینات نال اس محفلِ پاک دبا قیدہ آغاز فرماسن اور اب آپ انشاءاللہ اے محفل جو کہ بہت سارے علماء اس محفل دہ حصہ نے جنابِ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف چشتی صاحب بھی نے جنابِ مفتی مولانا محمد مدسر حسین موینی صاحب بھی نے بہت سارے سنا خانے اعظام بھی نے اور ساڑھی عجد خصوصی خطاب دے خطیب جنابِ پیر محمد انور قریشی مددزی لہو آپ تشریف لیا چکے نے بڑی بابرکت ہستیاں انشاءاللہ سین سننا ہے بغیر کسے توقف تو اس محفل دہ آغاز ہی اروج تو کر دیاں وگرنا عموماً رسم ہے کہ پہلے چھوٹے قرآن یا غیر معروف قرآن بلایا ویندہ لیکن میں استاذ الاسازہ نو دعوت پیش کی تھی سماعت کر دیاں قرآنِ مجید دیتلاوت اور اپنے دلان مرور کر دیاں جنابِ قاری محمد سلطان صاحب چھوٹے پیش کی تھی چھوٹے پیش کی تھی سوٹے پیشی کو محفل دیا